winter hand and foot how to get fair and soft hands and foot بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is itsa here and welcome back to another new video جیسے کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور ہماری سکن موسم کی تبدیلی کے وجہ سے بہت روکی سوکی بے جانسی ہو گئی ہے اور سردیوں میں سب سے زیادہ شامت ہمارے ہاتھوں کی آتی ہے کیونکہ بار بار پانی میں ڈالنا پڑتے ہیں کبھی برطن دونا کبھی کپڑے واش کرنا اور کبھی کوئی نہ کوئی کام ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جو ہیں زیادہ پانی میں رہتے ہیں اور زیادہ ان کی شامت آ جاتی ہے اور جب ہمارے ہاتھوں کی سکن رف اور بے جانسی ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہاتھ دیکھ کر اتنا مجھے تو اپنے ہاتھ دیکھ کر اتنا برا سا فیل ہوتا ہے کہ روکے سکھے جھوریاں پڑی ہوئی اتنے بے جانسی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے خیر پریشان ہونے کی بات بلکل بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو ہاتھوں پر یہ ہے آج میں ویڈیو میں سب راز بتا دوں گی جو ہینڈ کیئر میں کرتی ہوں اور جو میں نے سٹارٹ کیوئی ہے سردیوں میں جو ریسنلی میں کرتی رہتی ہوں وہ والی کیئر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ایک سکین وائٹننگ کریم بھی شیئر کروں گی جو کہ میں نے پہلے بھی شارٹ ویڈیو کے طور پر شیئر کی ہے وہ آپ دیکھ لیے لچے گا پہلی ویڈیو میری وائٹننگ مینی پیڈی پر ہوگی اس لیے اگر آپ اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو کلک کر لی جائے گا تاکہ وہ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شردے میں دھوپ سینسیں کے ہمارے ہاتھوں پر سنٹین تو ہوتا ہے اس کے علاوہ روکھیں کیونکہ ڈرائب بھی ہو جاتے ہیں اور تب یقین مانے ہاتھ اتنے رف اور گندے لگتے ہیں انسان کو خود بھی بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اگر کسی فنکشن میں ہو یا کسی کے سامنے اس ویڈیو میں میں جو بھی کیار آپ کو ہاتھوں کی بتاؤں گی وہ ہی آپ نے سیم شیپ اپنے پاؤں پر بھی کرنا ہے پاؤں کو ہم نے بالکل نہیں بھولنا نہیں تو وازدفہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو کریم آپ نے اپنے وہاں پر ہاتھوں پر لگائی ہے وہ پاؤں پر بھی لگا لینے تھی ایک پر تو آپ نے روزانہ لوشن لگانا ہے لوشن آپ نے نہیں بھولنا ہے جب بھی آپ نے پانی میں کام کرنا ہے تو اس کے بعد فوراں آپ نے کوئی بھی گریسی سا لوشن لگا لینا ہے اور زیادہ گریسی نہ بھی ہو تو بھی چلے گا میں آپ کو یہاں پر یہ والا لوشن ریکمینڈ کروں گی یہ بہت ہی ضبط ہے اس کے علاوہ ویزلین کا لوشن بھی لے سکتے ہو اس میں کیرہ ہے اور ایلو ویرا جیل بھی ہے یہ آپ کی سکن کو سوفٹ اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جلدی آپ کی سکن میں ابزورف ہو جاتا ہے پیچھے بہت زیادہ شور آرہ اس کو وائٹ کیجئے گا کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ مین سڑک پڑا ہے آج میں دن کے ٹائم میں وائس ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری پہلی وائس آور جو ہے وہ جلیٹ ہو گئی تھی اس کے لئے معذر خیر ہم لوشن کی بات کر رہے تھے یہ نون گریسی ہے اس کی پرائس بہت ایفوریبل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ویزلین کا لوشن لینے چاہتے ہو تو وہ بھی بہت ایفوریبل ہے اور اندر سے کچھ مائل سا ہے اچھا تو پہلے بات ہم ہاتھوں کی کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ نے واش کرنا ہے لوشن لازمی لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو ہفتے میں تین بار مساج کرنا ہے مساج کرنے کے لئے آپ وائس لین لے لو یا پھر آپ گریس لین لے لو میں گریس لین استعمال کرتا ہوں گریس لین اس لئے ریکمینڈ کر رہی ہوں کیونکہ جیسا موشن چل رہا ہے خوشک سا بارشے نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بات بہت ڈرائی اور رف ہو جاتے ہیں تو گریس لین ہمارے ہاتھوں کو سوفٹ اینڈ سموت کر دیتی ہے علاوہ آپ نے ہر پندرہ دن کے بعد مینن کی اور اور پیڈی کی اور ضرور کرنا ہے اس کی ویڈے انشاءاللہ اگلی ہوگی اس کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں خوبصورت ہو جائیں پاؤں پھر بھی آپ نے کچھ اسی طرح سے سٹیپ کرنا ہے کہ جب پاؤں دھونے کے بعد لوشن لگاؤ تو پھر ایڈیوں پر آپ نے ویسن لگا لینی ہے اور ویک میں تین بار آپ نے مساج کرنا ہے گلیسرین کے ساتھ تاکہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ بھی سوفٹ اور سموتھ اور خوبصورت دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے سوکس لازمی پہن لینی ہے اور اجوتا ایسا پہننا ہے جو سوفٹ ہو پاؤں کو تکلیف نہ دے اور زیادہ گرم پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ زیادہ گرم پانی آپ کی سکن کو بہت ڈرائی کر دیتا ہے رف کر دیتا ہے اور بے جانسہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ نے سکرپ کرنا ہے آپ چینی یا شکر میں لیمن ڈال کر بھی کر سکتے ہو اگر آپ چینی یا شکر میں لیمن ڈال کر سکرپ نہیں کرنا چاہتے اس سے بھی اچھا سکرپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں یوز کرتی ہوں شکر اور چاول والا تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ شکر اور چاول برابر کانٹیٹی میں مکس کر کے رکھ لینا ہے جب بھی آپ نے جب بھی آپ ہاتھ واش کرو تو اس کے ساتھ آپ سکرپ کر لو یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت فیئر کر دیتا ہے اور آپ نے پانی کا انٹیک زیادہ لینا ہے کم سے کم آٹھ گلاس تو آپ نے لازمی پینے ہیں پانی بھی آپ کی سکن کو سوفٹ اور وائٹ کر دیتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں سبتر فیصد پانی ہوتا ہے اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں میں آپ سے ملوں گی اگلی مینی پیڈی کی ویڈیو میں اگر آپ اس ویڈیو کو مش نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبکرائب کر لیں یہ میری انسٹراغرام کا ہینڈل ہے یہاں پر مجھے فالو کر لیں آپ مجھے یہاں پر میسیج کر سکتے ہو کسی بھی سکین یا ہیر سے کوئی بھی ایشو ہے تو آپ میسیج کر سکتے ہو میں آپ کو ریپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گی اللہ حافظ تیل می نیکس ویڈیو بی سٹرانگ بی بیوٹیفل السلام علیکم